بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیاری سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 1 کےجی آلو پلاو کی ریسپی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پین میں ایک پیالی آئل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں کھڑے مسالے ایڈ کروں گی جن میں تیز پتہ دارچینی ہری الائچی کالی مرچ لونگ بڑی الائچی 1 ٹیبل سپون زیرا اور ایک بادیان کا پھول شامل ہے ان مسالوں کو ہم لو فلیم پر صرف ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے باری کٹے وے پیاز میں نے تین پیاز باری کٹ لیے تھے اور پیاز کو اچھی طرح فرائے کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے پیاز کا کلر ہم نے ڈاک براؤن کرنا ہے تو پیاز ہم نے اچھی طرح فرائے کر لیے ہیں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 1⁄2 ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے دو باری کٹے وے ٹوماٹر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 1⁄2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر 1⁄2 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1⁄2 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور ان سارے مسالوں کے اٹھ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ان میں اٹھ کریں گے آلو میں نے پانسو گرام آلو لیے تھے اور ان کو کیوبز میں کٹ لیا ہے تو آلو اٹھ کرنے کے بعد ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اٹھ کریں گے ہری مرچیں اور ان کو بھی فرائے کریں گے تو آلو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی 1 kg رائس میں میں نے 6 گلاس پانی اٹھ کرنا ہے جتنے میں نے رائس لیے تھے اس سے ڈبل پانی اٹھ کیا ہے اگر آپ ایک گلاس رائس سے پلاو بنائیں تو آپ کو دو گلاس پانی اٹھ کرنا پڑے گا تو رائس جو ہیں وہ میں نے باسمتی لیے تھے پانی اٹھ کرنے کے بعد میں نے 1.5 ڈیبل سپون سالٹ اٹھ کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو سالٹ کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے بائل آنے تک کھوک کریں گے پانی کو بائل آنے تک کھوک کریں گے پانی کو بائل آنے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 kg رائس جن کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا تھا اور تقریباً 45 منٹ کے لیے بھگ ہو دیا تھا یہ ریسپی باسمتی رائس کے لیے ہے تو رائس اٹھ کرنے کے بعد ان میں چمچلائیں گے یہ آلو پلاو بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا بنتا ہے تو اب ہم ان کو ڈھک کے تقریباً 15 منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کریں گے تو اسی دوران رائس جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں گے تو مزیدار سا آلو پلاو ہمارا ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسی بنی اور نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور مجھے حوصلہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں نئی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ